اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر کازی ادنان ہے اور میرا تعلق نیسٹر روہ اسپیٹرل ملتان سے ہے آج ہم ویجائنا یا لونی سے دسچارج یا پانی کے متعلق دوسرے کوئیسن میں بات کریں گے جو ہیں کہ ویجائنا سے چوبیس گھنٹے کے اندر کتنا دسچارج ہونا نارمل سمجھا جا سکتا ہے تو اس کو آج ہم دسچارج کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی یا دسچارج ہاتھا کہاں سے ہمارے پاس جو ویجائنا ہے جیسا ہمارا موہ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ گلینڈز ہیں جو لب لبہ خارج کرتے ہیں یا آنٹ ہے اس میں سے بھی پانی نگلتا ہے سیم اسی طریقے ہماری جو ویجائنا ہے فی میلز کی اس کے علاوہ جو ٹیوبز ہیں ان میں سے سیکریشنز آتی ہیں سروکس ہیں اس سے بھی سیکریشنز آتی ہیں جو پانی کی صورت میں بائے نگلتی ہیں ان میں سیلز ہوتے ہیں کچھ جو ہمارے سیلز پرانے ہو جاتے ہیں ان کو ایک نارمل میکنیزم کتا ہے جسم سے بائے نگلنا ہوتا ہے تو وہ اسی پانی کے ذریعے بائے نگلتے ہیں اب وہ کونسی صورتحال ہے جس میں ہم اس ڈسچارج کو اب نارمل کھائیں گے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارملی یہ جو ڈسچارج آ رہا ہے یہ کن کن صورتوں میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے ایک تو جب آپ پریگنٹ ہوتی ہیں اس میں یہ ڈسچارج نارمل سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا جس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جو عورتیں مانے حمل یعنی حمل کو روکنے کی دوائی استعمال گیرتی ہیں ان میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں سیکسول ایکٹیوٹی خاند کے ساتھ کرنے کے بعد سیکریشن تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو آپ کے منسز جب شروع ہوتے ہیں اور اس کی جو لاسٹے ہوتے ہیں اس کا آخری دن اس کے بعد بھی تھوڑی سی سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے باقی جب آپ کا ہیک بنتا ہے ایک میسٹرل سائیکل جب اٹھائیز دن کا ہوتا ہے تو اس کے چودمیں دن پندرمیں دن ہیک بنتا ہے یعنی انڈا بنتا ہے تو جب بھی انڈا بنے گا سیکریشن تھوڑی سی اس دن زیادہ ہوگی ایک دو دن زیادہ رہے گی سٹریس آ جاتا ہے یعنی جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو تب بھی سیکریشن تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے جس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نارمل کنڈیشن ہیں جن میں سیکریشن نارمل سے ابھی ہم نیسٹرل کرتے ہیں کہ نارمل کتنا ہوگا چوبیل گھنٹے کے اندر یہ بات ہو گئی اب آپ کے جو آپ کی رسچارج آ رہا ہے یہ پانی آ رہا ہے اس میں سے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس کو نارمل سمجھیں گی یعنی آپ کے رسچارج میں کوئی سمیل نہیں ہے اس میں جوانا کسی قسم کی بدبو بیلکل بھی نہیں ہے آپ کو ویجائنا میں یا اس کی حیرتیت کوئی خارش نہیں ہوتی آپ کی جو ویجائنا ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہوا یا آپ کو جلن اندر نہیں ہوتی اسے علاوہ کچھ عورتوں کو رسچارج پانی کے ساتھ ساتھ ہلکہ پلکہ بلڈ بھی آ رہا ہوتا ہے جس کو سپورٹنگ کہتے ہیں وہ اگر نہیں ہے سیکسول ایکٹیوٹی کو جوران آپ کو درد نہیں ہوتا یا آپ کے جو ہسپورٹنگ ہیں ان کو بھی سیکسول ایکٹیوٹی پرفارم کر میں میں کوئی بھی دکھت نہیں ہوتی یا ان کو کوئی بھی لیجینز یا خارش یا ریڈنیس سونک ہونا کچھ بھی نہیں ہے ان پر تو پھر جو نارمل کونٹیٹی ہے وہ ہے آپ کے پاس دو سے چار ایمل پانچ ایمل پانچ ایمل آپ سمجھ لیں ایک جو چمچ ہوتا ہے چاہے کہ چمچ جس سے ہم سیرپ فغیرہ پیتے ہیں کوئی دوائی سیرپ کی صورت میں لیتے ہیں تو اتنا 10 سال 24 گھنٹے کے اندر آنا بلکل نارمل ہے لیکن ساتھ میں شیرت ہی ہے کہ اس میں سے بدبو نہ ہو بلکل شفید ہو اور جو ہےنا آپ کو پشاپ کرتے وقت کوئی جلن نہ ہوتی ہو کوئی درد نہ ہوتا ہو سیکسول ایکٹیوٹی میں درد نہ ہوتا ہو کوئی آپ کو بلیڈنگ ساتھ میں نہ ہو رہی ہے اور آپ کی جو بھی جانا ہے اس میں کوئی ریڈنیس سرخ یا خارش مگرہ نہ ہو تب یہی بلکل نارمل ہے